سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے جس کے بعد کسانوں میں غصہ ہے گرامنوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی ویبھاگ کو سوچنا دی تھی لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی وہیں گرامنوں نے بتایا کہ پہلے یہ ٹھیک تھی اور گہری تھی لیکن ویبھاگ نے ٹھیکدار کے ساتھ مل کر کروڑوں کی مٹی بیچ دی جس کے بعد یہ نہر ٹوٹ کر ہماری فصل کو برباد کر رہی ہے کسانوں نے آتمتیا کرنے تک کی بات کہی ہے وہیں پورے معاملے میں سونی پت ایس جی ہم نے لاپروائی کرنے والوں پر کارروائی کی بات کہی ہے تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندادہ کی حالت کیا ہے یہ تصویریں سونی پت کے گاؤں ککروئی کی ہیں اور چاروں طرف آپ کو پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے وہیں پانی میں ڈوبی ہوئی اندادہ کی محنت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ گاؤں ککروئی میں سچائی ویبھاگ کی لاپروائی کے قارن نہر ٹوٹنے سے چالیس اکڑ فصل چل مگن ہو گئی جس کے بعد گراملوں میں بہت غصہ ہے کسانوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے سچائی ویبھاگ کے عادی کاریوں کو جانکاری ڈیٹی لیکن سمیہ رہتے کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور جب تک یہ ٹوٹی تو رات کے سمیہ ہی وہ پہنچے تھے لیکن تب بھی کوئی عادی کاری وہاں پر نہیں پہنچا جس سے ان کی محنت برباد ہو گئی وہیں سچائی ویبھاگ کے عادی کاریوں پر ٹھیکے دار کے ساتھ مل کر کروڑوں کی مٹی کا گبن کرنے کا آروپ بھی کسانوں نے لگایا وہیں ایک کسان کا کہنا ہے کی اس نے لون لے کر فصل ہو گائی تھی اور اب وہ اپنے پریوار کا گزارہ کیسے کرے گا جس کے بعد اس نے آتھ متیا کرنے تک کی بات کہی ہے کسانوں نے سرکار سے معاوضہ کی مانگ کی ہے وہیں پورے معاملے میں اب سونی پت ایس ڈی ایم چارچ کر رہی ہیں جب اس پورے معاملے میں سچائی ویبھا کے عادی کاریوں سے بات کی گئی تو سچائی ویبھا کے عادی کاری کو تو معاملے کا ہی نہیں پتا معاملے میں سونی پت ایس ڈی ایم نے جانکاری دی کہ گاؤں ککروی میں نہ ٹوٹنے سے فصل چل مگن ہوئی ہے اس معاملے میں چانچ کی جا رہی ہے اور اگر کسی بھی عادی کاری کی کوئی لاپروائی ملتی ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی سونی پت 24 کے لیے رمیش کمار کے ریپورٹ جاندر گاؤں ککروی میں یہاں کا جمیدار ہوں یہاں پر یہ پتڑی ساری کے ساتھ پھوٹ چوڑی چار پھوٹ گیری جو انگریجوں نے باندھی تھی اس کو بھی اس نے گورمنٹ نے بیچ دیا ہوائی ڈے بیچ دیا ریل بھی بیچ دیا اب تو یہ اس کو کہنا میں نیر کو بیچ رہے ہیں اور نیر کی مٹی بیچ دی سات پھوٹ چوڑی انگریجوں کی باندھی ہوئی چار پھوٹ گیری مٹی کہاں گئی کہ تین روڑ بنایں گے یہاں پر اور وہ یہ روڑ کا بھی نام ہوا تھا وہ بھی چلی گئی اب یہاں یہ سارا سارا پانی ٹوٹ کر کے کھیتوں میں چلا گیا اور تمام مائے تمام فسل برباد ہوگی آپ نے سوچت کیا تھا بیواغ کو بیواغ کو سوچت کیا رات کو ہی ایک لڑکا یہاں پر رات کو پانی چلانے لگ رہا انہوں نے دیکھا یہ پانی اتنا کہاں سے آ گیا وہ باگ کر کے گاؤں مگا وہ ٹیلی فون کیا سب ہی یہاں پر رات کو بھاگیا ہے وہاں پر پانساری کو کھایا کہ ٹوٹ گیا یہاں نیر آگے سے اس کو پانی کو روک دیا جائے پڑو اہیڈ ہائی جائے ایک کلومیٹر پچھے اس نے پانی کو نہیں روکیا اور یہ سارا کڑتا کڑتا یہ گیا چونسٹ کیلہ کے اندر سارا سارا بھر گیا یہ پانی ساری پسل برباد ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی گردہوری کرائی جائے اور ہمارے کو ماؤزہ دیا جائے اور جس سب سے اصلی بات جس نہ یہ مٹی بیچی جس نہ یہ نہر بیچی اس کے خلاف پرساسن شکت کاروائی کرے تو ہم تو یہ سوچیں گے کھٹر بھی شامل میں ککروی گاؤں کا رام پھڑ رہن نیواشی ہوں اور میں نے یہ ٹیماتر کی فسل لگائی تھی ساب گورنمنٹ سے کچھ جمداروں سے کرجا لے کر لگائی تھی جس میں میں نے ڈیڑھ لاک روپے کا کرجا گورنمنٹ کا لیا ہوا ہے چاہتا میں تو یہی رہنا چاہو ابھی آتھیں ماتھیں کروں گا میں نہیں جاؤں گا ابھی گرنی جاؤں گا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا زر دے آپ جل مگن کر دی میری فسل ابھی میں تو برباد ہو گیا مبچوں کو کئیسے پاڑوں گا کہاں سے آیا پانی یہ پانی کیسے گسا یہ پانی سر یہ گورنمنٹ کی لاپروائی سے نیر میک میں کی لاپروائی سے یہ ٹھیکتار سے مٹی بیچ دی انہوں نے کروڑوں روپے کی مٹی بیچ کے نہ اپنا پیسہ بھر لیا ابھی یہ ہمارا نقشان یہاں پھسل برباد ہوگی ہم تو برباد ہوگے صاحب ابھی ہم تو یہی رہیں گے ہم نہیں جائیں گے ہم تو یہی اپنے آتھیں متع کر کر آئیں گے صاحب ہمارے سے ابھی بچوں کو میں کئیسے پاڑوں گا صاحب ابھی صاحب آپ نے نہری بھاگ کو سوچت کیا نہیں صاحب ہم نے نہر بھاگ کو رات کو پانی ٹوٹا تھا ہم نے نہر بھاگ کو جا کے سندے ساتھ یا گیا آپ کی نہر وہاں سے ٹوٹ گیا اس کو یہاں سے بند کر دو انہوں نے وہاں سے بند نہیں کی صورت پانی ایسے چلتا رہا ہم تین بجے رات کے تیم ان کے پاس گئے ہیں اگر ٹوٹ کی وہاں سے یہاں سے بند کر دو ایڈ سے اور یہاں پانی چلتا رہا اور یہ چلتا دیکھو آپ پرساسن سے ہماری پرساسن سے یہ مانگ جو جنہوں نے یہ پراج کیا پرساسن نے اس کے سکت اس کی کاروائی کری جائے اور ہمارے کو اس کا معاوزہ جائے کہنے میں تو کہتے ہم یہ دیں گے یہ دیں گے لیکن دیکھو ابھی ہم برباد دوگے ابھی ہم بچوں کو کسے پاریں گے سا بان تو یہ رہیں گے اپنی آت مہت کریں گے یہ میری بوٹی با میرے چھات آئی ہوئی ہے ان کو کسے دیون ان کا ویپر کروں گا میرا نام نیتو مک کروئی کی رہنے والی میں اپنے خیت میں کھڑی ہوئی ہوں اور آٹ بگ پلے ہوئی ہوں میرا بہت زیادہ نکشان ہوئی گورمنٹ نے اپنی میٹی تھا اٹھا کر بیچ دی اور ہمارے خیتوں میں پانی بھر گیا بہت زیادہ ہمیں اس کا جو گورمنٹ ہمیں یہ دے دے تو ہم اپنے بچوں گو پال لیتے میرا نام کپتان ہے کئی بار نایر بیبا کو سوچنا بھی کر دی کہ یہاں سے مٹی مت اٹھاؤ بہت زیادہ نکشان ہو چکا مارے کھیتوں میں کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے بھی جمی دوروں نے اپنے آپ مشین لیا گاٹ کو مند آئی یہاں سے کئی بار بیلی پھر بیبن کری ہے سوچیت کیا تھا سوچیت کیا تھا ایکشن کو کرے تھا پھر بھی کوئی سنوائی نہیں کر رہے تو آپ کی سرکار سے کیا مانگ ہماری سرکار سے یہی مانگ کہ ہمارے کھیتوں کا موازہ دیا جائے گری بادمی ہے ٹماٹر لگا رہا کھیت مٹر ہے کی ان کی فسلوں میں کافی پانی بھر گیا ہے نہر کے ٹوٹنے سے تو جو ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کی ادھیکاری ہیں ان کو ڈریکشن دے دی گئی ہیں وہ موکے پہ گئے ہیں جس بھی کرمچاری ادھیکاری کی اگر لاپروائی ملتی ہے اگر بار بار ایسا ہو رہا